جی جناب تو میں بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ بیسن کی روٹی یا چککی کے آٹے کا جو مطلب جو ہم بیسنی روٹی اور جو مکس روٹی بناتے ہیں وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں کہ میں نے جو لیا ہے ایک شوپر لیا ہے اس کے اندر سے میں نے سافتہ شوپر لے کے اس کو میں ہاتھ کی مدد سے لگا رہی ہوں گی یا تیل لگا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے اٹھایا ایک پیڑا اور میں کیا کروں گی کہ تھیلی کے اندر اس کو اس طرح سے رکھ دوں گی اور پھر ہم اس کو بیلیں گے اوپر سے اس سے ہوگا جناب یہ کہ ہماری جو بیسن کی روٹی ہے اکثر لوگوں سے بیلی نہیں جاتی چپک جاتی ہے اور گول نہیں بنتی تو ان کے لیے بہت ہی اچھا طریقہ میں بتانے لگی ہوں آپ غور سے دیکھیں اس طرح سے کیا کرنا ہے کہ پیڑا رکھیں پھر سائٹ سے چاروں طرف سے بھی آپ شوپر کو کٹ کر سکتے ہیں جیسا آپ کے لیے آسانی ہے تو آپ کرنا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں پورا سٹیپ با سٹیپ آپ کو طری کا بتا رہی ہوں اس کو آپ ضرور فالو کریں اور بنائیں بیسن کی روٹیاں زبردہ سی کلکل بھی نہیں چپکیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صاف دیکھ رہا ہے کہ اس طرح سے شوپر کی مدد سے آپ جو ہے بہت اچھے گول بیسن کی روٹی یا جو لوگ مکس جو کی روٹی بناتے ہیں وہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اتنی سے بھی یہ چپکے گی نہیں میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں کیا کرتے ہوں سائٹ سے بھی کٹ کر دیتی ہوں آپ اس طرح سے بھی نکالیں جس طرح میں نے کیا ہے اس سے ہوگا کہ بڑی آسانی سے روٹی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی بغیر دیئے دیکھیں بغیر چکے گول روٹی آپ کے سامنے ہیں یہ تیار ہے بیسن کی روٹی آپ ضرور بنائیے گا مجھے کریے گا دعا میں یاد سبکرائب میرے چینل